لما نسمع اسم النبی لازم نے صلی علی اللہم صلی علی حضرات اہل ایمان اس وقت جو صورتحال پورے عالم میں اور ہمارے اس خطے کے اندر ہے اس کی بنا پر مساجد رمضان میں جیسے آباد ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن ہمارا دین وسی ترین دین ہے اور ہر صورتحال کے متعلق ہمارے دین میں احکام اور ہدایت موجود ہیں موجودہ صورتحال جس میں اس بیماری کے پھیلاؤں کے خطرات ہیں اور یہ بیماری ملنے جنہی سے زیادہ پھیل رہی ہے اس صورتحال کے اندر شریعت کی طرف سے اجازت ہے اتمنان کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور یہ کوئی عجیب حکم نہیں ہے خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں ایک مرتبہ جب آپ کو آپ کے جسم اتھر کو چوٹ لگی تھی اور آپ گھوڑے سے خود گر گئے تھے اس وقت آپ نے ایک مہینے تک اپنے گھر کے اندر نماز پڑھی اور یہ حدیثوں میں موجود ہے تو جب ایک مہینے تک اللہ کے نبی نے اپنی گھر کے اندر نماز پڑھی ہے اور جماعت کے نماز کے لئے مسجد تشریف نہیں لاسکے ہیں وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا ثبوت اور بنیاد ہے کہ موجودہ صورتحال میں جس میں بیماری کے پھیلنے کی خطرات ہیں ہم اگر اپنی گھروں کے اندر نماز پڑھیں اس میں نہ کوئی تردد کی ضرورت ہے نہ تزبزب کا شکار ہوں نہ تعمل کریں نہ پریشان ہوں نہ ڈپریشن کا شکار ہوں اچمینان کے ساتھ اپنی گھروں کے اندر نمازیں ادا کریں جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کریں اپنے گھروں کے اندر اپنی مصورات کے ساتھ جماعتیں ادا کر سکتے ہیں مساجد میں صرف مازن عظام پڑھیں امام صاحب نماز پڑھائیں اور دو یا تین آدمی ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں تاکہ مسجدیں بھی آباد رہیں لیکن محلے کے تمام لوگ اور گاؤں کے تمام لوگ اپنی گھروں کے اندر جماع کی نمازیں ادا کریں فرض نمازیں ادا کریں تراوی اپنی گھروں کے اندر ادا کریں دعائیں کریں تصویحات پڑھیں اس سارے عمال جو کچھ کر سکتے ہوں اپنی گھروں کے اندر کریں اس میں نہ کسی شک کا شکار ہونا چاہیے نہ تردد کا شکار ہونا چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے کہ نجانے ہماری نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں جب ہمارا دین ہمیں اجازت دے رہا ہے اس صورتحال میں گویا ہم اپنی دین پر عمل کر رہے ہیں اور اپنی دین پر عمل کرتے ہوئے ہم ہر حال میں اللہ کو راضی کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے